دوستو آج ہم آپ کے لئے لے کر آئے ہیں انڈین کرکٹ ٹیم کا دمدار بیٹسمن شبمن گلی شبمن اپنی پرسنالیٹی بیٹنگ اور خوبصورتی کے لئے بھی جانے جاتے ہیں جی ہاں دوستو شبمن کی بیٹنگ کے ساتھ ساتھ لوگ ان کے خوبصورت چہرے کی وجہ سے بھی انہیں پسند کرتے ہیں آج کی اس ویڈیو میں ہم شبمن کی پرسنل لائف بائیوگرافی اور لائف سٹائل پر نظر ڈالیں گے اور ساتھ ہی ان کے زندگی کے سفر کے کچھ اہم باتیں آپ کو بتائیں گے جو پہلے آپ نے کبھی نہیں سنے ہوں گے تو ویڈیو کو سکیپ مت کرنا اور آخر تک دیکھنا اگر آپ شبمن کے فین ہیں اس ویڈیو کو لائک کریں تو چلیئے دوستو شروع کرتے ہیں دوستو ان کا فل نیم شبمن گل ہے اور انہیں پیار سے پرنس اور شبہ بھی بلاتے ہیں دوستو شبمن آٹھ ستمبر 1999 کو فضل کا پنجاب میں بیدا ہوئے 2023 کے حساب سیب ان کی عمر 23 سال ہے ریلیجن کی بات کرے تو شبمن سکھ گرانے میں پیدا ہوئے انہوں نے مانو مہنگل سمارٹ سکول محالی پنجاب سے سکولنگ کمپلیٹ کری کریئر دیکھی جائے تو شبمن میڈل کلاس فیملی میں پیدا ہوئے ان کے فادر کیتی باری کرتے تھے دوستو شبمن کے فادر خود بھی کرکیٹر بننا چاہتے تھے لیکن اپنے خواب کو پورا نہ کر سکے جب شبمن کا جنم ہوا تو انہوں نے اپنے بیٹے کو ایک اچھا کرکیٹر بنانے کا فیصلہ کیا انہوں نے اپنے بیٹے کو چھوٹی عمر میں کرکیٹ کی ٹیننگ دینے لگے دوستو شبمن جب گرانڈ میں کیلتے تھے تب ان کے فادر گاؤں کے سبھی لڑکوں کو شبمن کی ویکٹ لینے کا چیلنج دیتے تھے کہ جو بھی لڑکا شبمن کی ویکٹ لے گا اسے سو روٹے گفت دوں گا اس کے بعد شبمن کو پروفیشنلی کرکٹ کیلنے کے لیے گاؤں چھوڑ کر محالی چلا گیا اور پی سی سٹیڈیم کے قریب مکان کرایا پر لیا اس کے بعد شبمن نے اکیڈمی میں ایڈمیشن لی اور شبمن نے پنجاب کے لیے دوہزار سولہ وی جے ہزارے ٹروفی میں ودربہ ٹیم کے خلاف اپنا پہلا لسٹ اے ڈیبیو کیا دوہزار سترہ میں انہوں نے رنجی ٹروفی میں بھی کیلا رنجی ٹروفی میں کیلتے ہوئے انہوں نے اپنی پہلی سینچری بنائی انہوں نے بنگال ٹیم کے خلاف ایک سو انتیس رنز بنائے اس طرح سال دوہزار اٹارہ میں انہیں دیو دہر ٹروفی کے لیے انڈیا سی سکوارڈ میں شامل کیا گیا انہوں نے اور بھی کئی ساری ٹروفیز میں کیلا ہے آئی پیل کی بات کرے تو دوہزار اٹارہ کی آئی پیل میں کلکتہ نائب رائیڈرز نے ایک کروڑ ہسی لاک میں خریدا اب بات کریں انٹرنیشنل میچ اسی تو سال دوہزار ایس میں انہوں نے اپنا پہلا اوڈی آئی انٹرنیشنل میچ نیوزی لینڈ کے خلاف کیلا دوہزار بیس میں انہوں نے اپنا پہلا انٹرنیشنل ٹیس میچ اسٹریلیا کے خلاف کیلا اور دوہزار تئیس میں انہوں نے اپنا پہلا انٹرنیشنل ٹی 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 میچ سری لنکا کے خلاف کیلا بات کریں ان کی فیملی کی تو ان کے فادر جس کا نام لکویندر سنگھ گل ہے اور ان کی مذہر جس کا نام کردگل ہے دوستو شبمن کی ایک بڑی بہن بھی ہے جس کا نام شنیل کورگل ہے میریٹر سٹیٹس کی بات کرے تو شبمن انمیریڈ ہے ان کی گلفرینڈ کی بات کرے تو بولی وڈ کی مشہور ایکٹرز سارا علی خان کے ساتھ ڈیٹنگ کر رہا ہے اب بات کرے ہاؤس کی تو شبمن اپنی فیملی کے ساتھ جلال آباد فیسپور پنجاب میں ایک لکجری ہاؤس میں رہتا ہے جس کی ایکزیکٹ پرائز تو ہمیں معلوم نہیں کار کولیکشن کی بات کرے تو شبمن کے پاس ہے بی ایم ڈیو فائیو سیریز جس کی قیمت اٹتر لاکھ ہے دوسری ان کے پاس ہے رینج روور ویلر جس کی قیمت ستر لاکھ ہے دوستو شبمن کے پاس مہندرہ تر بھی ہے جس کی قیمت پندرہ لاکھ ہے انکم کی بات کرے تو ان کی زیادہ تر انکم کرکٹ سے آتی ہے اور شبمن برینڈی لورسمنٹ سے کافی اچھا انکم کمالیتے ہیں شبمن ایک ٹیس میچ کے پندرہ لاکھ چارج کرتے ہیں ایک اوڈی آئی کے چھے لاکھ اور ایک ٹی ٹونٹی میچ کے تین لاکھ چارج کرتے ہیں دوستو شبمن آئی پی ایل کا ایک سیزن کلنے کے آٹھ کروڑ چارج کرتے ہیں اور برینڈز پروموشن کے ایک کروڑ چارج کرتے ہیں نیٹ ورٹ کی بات کر رہے تو میں آپ کو بتا دوں گے ان کی ٹوٹل مالیت پانچ ملین امریکن ڈولرز ہے جو انڈین روپیز میں بھی آلیس کروڑ کے قریب بنتے ہیں دوستو ایتی شبمن کی لائف سائل ویڈیو اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہمیں کمنٹ ضرور کرنا